یہ دوستو دیکھیں اسمان ان کے بجیز کے برطن لے آیا کیونکہ یہ تنگ کر رہے تھے بجیز اس کو تنگ کر رہے تھے یہ نہیں تھا بجیز کو تنگ کر رہا کیونکہ برطن جو تھے نا یہ کہہ رہا تھا دو دن سے یار کم ہے کم ہے کم ہے کم ہے کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے دو رکھے بھی میں نے بولا تھا یہ دو بوت ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یار یہ کم ہے اب کیا پلانا بھئی اتنے کیوں لے آیا ہے یہ دو وہ پڑے ہیں ہاں ایک یہ ہے ٹھیک ہے ان تین میں ہم ڈالیں گے دانا ہاں اور یہ جو ایک یہ والا ہے صحیح ہے اس میں وہ چاک اور نمک دونوں کٹھے ہیں ہاں کٹھے ہیں تین میں دانا اور ایک میں وہ نمک اور چاک ٹھیک ہے کیونکہ اتنے زیادہ ہے پھر ان سے صحیح کھایا جاتا بھی زیادہ بردل ہوگی کہ کھائیں کی بھی صحیح سمجھے ہیں ہاں چلو وہ دیکھ اس کو کیا ہوگا ہے وہ دیکھ تیری توتی کو وہ دیکھ اندر ہی بیٹھ ہی ہے بھائی یہ دیکھ اس کو کیا مسئلہ ہے میرے خیال اس کو لکوا ہوگیا کاٹ رہی ہے ہاں دو نہیں نہیں بھائی اس کو مسئلہ اس کو لکوا ہوگیا کیا ہوگا ہے بھائی یہ تو ہرکی ہوگی ہے اس کو لکوا ہوگا ہے اس کو کسی نے مارا ہے دیکھنا کھون نکل رہا ہے اس کو کھون تو نہیں ہے لیکن اس کو باقی کو دانا دیکھتے ہیں ہاں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے یہ بھائی نیچے آگئی ہے ان کے مجھے لگ رہا ہے کل کب سے بلکل ٹھیک تھی صحیح آ رہی تھے اوہ بھائی یہ دیکھ تو صحیح یار یہ ہلنی نہیں جائی ہے یار اس کو کیا مسئلہ ہوگیا یار ادھر آئے نا یار تو اوہ ہوئے بوس اس کا پاؤں نہیں کام کر رہا دوستو اس کو آپ بتا سکتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا رہے یہ سمجھ نہیں آرہی یہ اس کو ہوا کیا یار مطلب اس کے سمجھ اڑتی ہے تو کنٹرول نہیں ہو پا رہا شاید اس سے وہ دیکھیں ذرا ہاتھ میں ہاتھ میں سے بھی اڑ جاتی ہے آنکھیں تو اس کی خود صحیح ہیں مجھے تو صحیح لگ رہی ہے کول بھی لی ہے کاٹ بھی رہی تھی آگے یار اس کو ہوا کیا ہے یار یار شیٹ میں جی تو دوستو میں ان کے لئے یہ چھلی لے کر آیا ہوں اب میں ان سب کو چھلی ڈالنے ہوں دالا ہوں ہم نے پہلے ڈالا تھا ان کو تو میں سوچ رہا تھا اسمان کو میں نے بولا تھا یار ان کو یہ چھلی ڈال دیتے ہیں کیونکہ کافی دن سے نہ ان کو نہیں تھی ڈالی کیونکہ اس دن یہ بڑے خوش ہوگے کہا رہے تھے ابھی بھی میں ڈال کے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں ایک اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں ایک کو اور ایک ادھر رکھ دیتے ہیں پاس میں ایک نا اس کو ہاں اس کو نکال کے جو ہے نا کھلاتا ہوں شاید وہ کھا لے آہ بھائی بھائی یار یہ تو بلکل ہلی نہیں گئی اول اوہ بھائی یار اس کو گیا ہوا یار یہ مر بھی گئی ہے دوستو دیکھیں ابھی یہ صحیح تھی ابھی جب ہم اندر آئے ہیں تو یہ بیٹھ ہوئی تھی اندر آپ کا ہم نے دکھایا وہ بیٹھ ہوئی تھی ابھی میں نے اس کو ادھر کیا تھا ادھر میں نے اس کو ادھر رکھا تھا تاکہ یہ الگ رہے کوئی اس کے اوپر جو ہے نا مطلب کچھ چڑھے نا اس کے اوپر تو یہ دیکھیں اور ابھی یہ صحیح تھی اس کے لئے اس کے لئے وہ لینے گیا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے سارا کچھ میرا خیال ہے کہ جس سے ہم لے کے آیا اس کو ہم اس نے فون کیا کہ اس کو کیا دیں تو اس نے بتایا کچھ میڈیسن کا اس نے بتایا تو وہ لینے گیا ہوا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں آیا اور یہ مر بھی گئی ہے خرافہ خرافہ دو شکو آگے یہ تیسرا ہمارا بچی کا یہ ہے سمجھ میں نہیں آتی ہم جب اندر آتے ہیں تو یہ سہی ہوتے ہیں تو جب ہم باہر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آگے اب ہے یہ دیکھ اس کو کیا ہوا ہے ایکشپائر ہوگیا یہ بھائی کیسے بھی جب میں کہا ہوں تو بلکل ٹھیک تھی دیکھ میں نے اس کو لیدہ کر کے رکھا تھا دیکھ آنکھیں بھی کھلی ہیں کوئی دیکھ تو صحیح یار میں اس کے لئے سارے کچھ لیک ہیں یہ اس نے اتنا کچھ بتایا دیا بھائی کیا لیک ہے یار یہ صرف اس کے لئے تو نہیں تھا یہ ساروں کے لئے تھا اس کے لئے تو میں یہ لے کر لکھتا ہے اوی یار مجھے بھی نہیں کھا رہی بھائی مجھے ایک اور بات میں نوٹ کر رہا ہوں یہ بھی یہ دیکھ دوسری والی اتنی ایکٹیو ہے یہ بھی یہ دیکھ اس کو کتنی کیا مسئلہ ہے اس سے تو صحیح اس میں تو بالکل جان ہی نہیں تھی یہ اڑی بھی نہیں تھی پاڑ یہ دیکھ یہ میری سب سے فیوریٹ والی فیمیل تھی اپنی پیاری تھی بھائی اس کو کیا ہوا ہے یہ دیکھنا اڑی نہیں رہا یہ یہ ایسی ہوتا ہے جب ہم رات کو جاتے ہیں سارے ہمارے برڈز ایکٹیو ہوتے ہیں صبح جب آتے ہیں تو یہ ایسی کوئی ادھر دیلا ہوا ہوتا ہے میں خوش ہو رہا تھا دو چار دن سے دو چار دن سے ہماری کوئی مطلب کوئی چیز ایکسپائر نہیں میں تو شکر ادا کر رہا تھا کوئی وجہ ہے نا صحیح چیز رہا ہے سب کچھ اب آفیس ہیں آئے ہیں آفیس ہم رات کو ٹھہرے ہوئے تو وہ واپس آئے ہیں یہ ہمیں یہ یہ سٹوری پتا چلی اور یہ دوسرے ڈو کی وہ پتہ نہیں اب کدھر گیا ہے بھائی وہ دیکھ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے پر کھاتا کچھ نہیں ہے ہلتا رہتا ہے پر کھا نہیں رہا کچھ اس کا کیا کرے میں نے تو یہ کچھ میں سبجھا میں نہ ان کو یہ ڈال دیتا ہوں یہ بھائی اگر رکھتے ہوں بھائی بڑوں کوکٹیل بھی پاس رکھتے ہوں ہاں بھائی کوکٹیل بھی پاس رکھتے ہوں اٹھایا چاہاں جی تو دوستو اب ہمنا ان کا کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ جو ہمارا ہم جو کبوتری کا گھر بنا رہے تھے نا کیونکہ ہمارے جتنے بھی وہ پیر لگے ہویا نا وہ انڈوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں وہ اتنے زیادہ تانگ ہیں وہ باہر ساتھ سے تنکے اٹھا اٹھا کے کبوتری جو ہے براون والی وہ اٹھا کے وہ ادھر جمع کر رہی ہے انڈوں پر بلکل ریڈی ہے ہماری دیرہ ہم نے بس یہ سٹارٹ کر دی ہے اب ہم یہ بنا کے تو جو ہے نا ان کا وہ گھر ادھر شفٹ کر دیں گے کبوتروں کا اور کبوتر بھی شفٹ کر دیں گے جب میں آپ کو دکھا تھا ہم کام بھی بنا رہے ہیں ان کا گھر یہ ہمارا دروازہ کمپلیٹ ہو چکا ہے چھوڑا سا رہ گیا بس اور اب ہم اس کو ادھر لگانے لگے ہیں اور اسمان بھئی ادھر نیچے اس کی جالی لگا لیں گے اوپر ہی لگائیں گے یہ میں تو کروں اس کے ساتھ لگا گیا نا ہاں اس کو جالی لگا لیں گے ایسے اس کے لگاتے ہیں نا ہمار کے ساتھ ٹھیک ہے اوپر جالی ہی لگ جائے گی پکڑ کے کھڑے ہونا پڑے گا چلو پھر اوپر ہی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوستو بینے آگے مسکان کو ایک بنانا کھلا دیئے اب یہ دوسرا کھلانے لگا لوں مسکان کھاو کھاو یہ دیکھتے ہیں یہ اس نے سارا نیچے دیکھیں یہ جمع کر لیا ہوا ہے یہ دیکھیں نیچے آج اس کو پتہ نہیں کیا ہو گئے کل پرسوں ڈالے تھے ہم نے اس کو بنا تو یہ سارے چلکیں اتار رہی تھی اس کا بھی اس نے سارا چلکہ نہیں اتارا ٹھیک ہے وہ دیکھیں آدھا اترا ہوا ہے آدھا یہ کھا گئی ہے اگر ہم اس کو ڈالتے ہیں تو وہ سارا کا سارا پہلے اتار کے پھر بڑے سکون سے کھاتی ہے جی تو دوستو بھی ہم نے یہ جو ہے آپ نے یہ کبوتروں کے کے بنا رہے تھے ہم کبوتروں کے لئے گھر بنا رہے تھے اس کا ہم نے یہ دروازہ لگا دیا ہے یہ دروازہ ہم نے اس کو جہاں نیچے سے وہ انٹے بھی لگا دیا اس کو اور یہ دروازہ بھی سارا بنا کے اس کے ساتھ فکس کر دیا ہے ابھی صرف اس دروازے کا ہمارا اوپر جالی لگنے والی رہ گئی ہے وہ جالی لگے گی اور صبح یہ فکس ہو جائے گا اور صبح ہم اس میں لا کے اپنے وہ کبوتروں کے جو انڈے دینے کے لئے وہ کوئی کریٹ وغیرہ ہیں کوئی ٹوکری وغیرہ لا کے رکھیں گے اور پھر ہم نے کبوتروں کو صبح ادھر شفٹ کر دیں گے جو ہماری کبوتری ہے نا دو تین جو دونوں ہیں وہ انڈے دینے کے لئے کوئی جگہ ڈونڈ رہی ہیں وہ باہر سے ادھر تنکے اٹھا کے لے جاتی ہیں اندر وہ شائیڈوں میں کونوں میں رکھے بیٹھ رہی ہیں اس پر تو صبح ہم کریٹ وغیرہ بھی لا کے لگائیں گے ان میں اور اس کو اوپر جالی لگا کے اور اپنے کبوتروں کے اس میں شفٹ کر دیں گے تو پھر ہماری کبوتریاں جو ہیں وہ اس میں انڈے دے دیں گے ابھی ہم نے جالی وغیرہ لگا دنی تھی لیکن ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اس لئے ہم ابھی اس کو چھوڑ رہے ہیں یہ والا کام ابھی ہم صبح کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ